امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور صحت مند ہوں اور آپ امتحانوں کی تیاری اچھے سے کریں اور امتحانوں میں کامیاب ہوں اچھے نمبروں کے ساتھ تو ڈیر سیڈنٹس آج ہم کر رہے ہیں اپنا کتاب کا ہماری کتاب کا لیسن ہے لیسن نمبر ٹین جو ہے حضرت عمر اور اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ایکسرسائز کا ہم پارٹ ڈی کر رہے ہیں ایکسرسائز کا پارٹ ڈی ہم آج کر رہے ہیں جو ہے میچ دا کولمز ڈیر سیڈنٹس اس میں کیا یہ گیا ہے کہ ہمیں یہ ورڈز دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک کولم اور دیا گیا ہے اس کولم میں ہمیں کچھ ورڈز ان ورڈز کے میننگز دیئے گئے ہیں اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو ورڈ دیا گیا ہے ہم نے اسی ورڈ کا میننگ لکھنا ہے اسی ورڈ کا میننگ تلاش کرنا ہے اور اس سے آگے والی جگہ میں لکھ لینا ہے تو آج ہم کیا کریں گے ہم نہ صرف یہ کہ ورڈز کو ان کے میننگ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کولمز کو اچھے طریقے سے اٹیمٹ کیسے کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ورڈز کے میننگز نہیں پتا ہوتے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اگلے کولم میں ہم نے کیا لکھنا ہے تو ایسے میں ہم کرتے یہ ہے کہ جس ورڈ کا میننگ نہیں آتا اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم اگلے ورڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اس ورڈ کو چھوڑ کے جیسے سوڈز مین ہے جب ہم سوڈز مین کو کا میننگ دیکھ رہے ہوں گے اگلے کولم میں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی ready to take risk provide evidence someone skilled at fencing express friendly fellow feelings to accept اور believe an idea willingly تو جب ہم یہ میننگز دیکھ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ سوڈز مین کا میننگ کیا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس سے اگلے لفظ پر چلے جائیں گے جو ہے daring daring کا مطلب ہے ready to take risks تو وہ ہم daring کے سامنے لکھ دیں گے ready to take risks کوئی ایسا جو risk لے سکے پھر ہم اگلا ورڈ دیکھتے ہیں embraced embraced کا مطلب ہے to accept اور believe an idea willingly to accept to accept believe in an idea in an idea willingly اور اس کے بعد ڈیر سوڈنٹس ہمیں express اور وہ تھا سوڈز مین تو ہمارے پیچھے ایک ہی لفظ بچ گیا ہے اور وہ ہی ہے سوڈز مین کا میننگ someone skilled at someone skilled at fencing کوئی ایسا جو تلوار بازی کا ماہر ہو اس کو ہم کہتے ہیں سوڈز مین تو اس طرح سے ڈیر سوڈنٹس ہم نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز ڈ ہم نے کرنی ہے اور ہم نے ان ورڈز کا میننگ جو ہے وہ سپلائے کرنا ہے سوڈیر سوڈیر